موسیقی موسیقی درخواست منظور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی کیوں شریف آدمی کا نام ای سی ال میں ڈالا عدالت کا حمزہ شہباز کا نام بلیک لس میں شامل کرنے کے خلاف کیس میں اڈیسنل اٹانی جینل سے استفسار نیپ کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اڈیسنل اٹانی جینل کا جواب کیا ملک نیپ چلائے گی پارلیمنٹ کو ختم کر دیں ہم ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بنانا چاہتے جسٹیس فارو خرفان ویفاقی وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پندرہ روز میں جواب طلب کر لیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ال میں ڈالنے سے متعلق حکومتی نوٹفیکشن ہائی کورٹ میں جمع عدالت نے حکومتی نوٹفیکشن کے حصول سے متعلق درخواست نپٹا دی نوٹفیکشن کی کاپی درخواست گزار کو فراہم کر دی وزارت داخلہ پرڈاکشن آرڈر جاری ہونے پر خاجہ سلمان رفیقی دوسرے روز بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت نیب کی ٹیم ٹاکر نیاز بیگ آفیس سے اسمبلی میں لائی اجلاس سے قبل سلمان رفیقی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات سیاسی امور پر گفتگو نیب قانون میں جلدی ترامین کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا مظہرہ کرنا چاہیے نوے دن کا ریمان غیر ضروری ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میرا پنجاب اسمبلی میں آنا جمہوریت کی جیت ہے نوم لیگ نے نیب قانون میں ترمیم نہ کر کے غلطی کی خواجہ سلمان رفیقی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مہزر عباس ران انتقال کر گئے مہزر عباس ران کو گزشتہ روز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا آج پی آئی سی میں دم توڑ گئے رکن اسمبلی کے جام بھاک ہونے والے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس پانچ منٹ جاری رہنے کے بعد کل تک کیلئے ملتوی ادویات میں اضافہ ہائی کورٹ میں چائلنج شہری ندیم کے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کی خیلہ وکیل ایک ایڈوگر کے وساطت سے درخ آئی کورٹ میں درخواست قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے غریبوں کو کوئی رلیف نہیں مل رہا قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن کالا دم قرار دینے کی استداء ٹھوکر نیاز بیگ سگیاں اور بابو سابو پر گیٹوے بنائے جائیں گے لڈی اے اور ٹیپا نے ڈیزائن تیار کر لیا گیٹوے سقافتی ورثے کی طرز پر بنائے جائیں گے تینوں داخلی راستوں کی توسیح اور ٹرافک مینجمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا ڈیزائن کی کوپی لاہور نیوز پر ٹھوکر نیاز بیگ سگیاں اور بابو سابو پر گیٹوے بنائے جائیں گے لڈی اے اور ٹیپا نے ڈیزائن تیار کر لیا گیٹوے سقافتی ورثے ڈیزائن تیار کر لیا ڈیزائن تیار کر لیا ڈیزائن تیار کر لیا شہریوں کی ایک سٹھ ہزار پانچ سو شکار کارتا لیا ڈی اے کا پی آئی اے روڈ اور شہکان چوک پر آپریشن غیر قانونی تعمیرات نسمار ملتان روڈ منڈی میں بانوے دکانے سیل شیڈز اور تھڑے بسمار سولہ کنال آرازی واگوزار فرنیچر شو روم نیلام خر شاپس اور سٹالز بسمار کچھا منڈی میں بائیالیس ریڈیوں کو ہٹایا گیا منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ریپورٹ جاری شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوگ شیڈنگ کئی علاقوں میں پریشر میں کمی شہریوں کو شدید مشکلات گلستان قانونی میں شہریوں کے چونے دھنے پڑ گئے لوگ بازار سے کھانا خریدنے پر مجلوم گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے الپی جی اسوسییشن کے چیئرمین ارفان کھوکھر کی ملاقات الپی جی کی حوالے سے مسائل سے آگاہ کیا گورنر کی غیر میاری سلنڈروں کے معاملے پر متعلقہ حکام کو سخت ایکشن کی ہدایت گورنر پنجاب کہتے ہیں حکومت تمام شعبوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اقبال میں کا حال کوئی گھر تعمیر نہ ہو سکا مالی سال 2018 اور 19 میں سکیم کے لیے کوئی رقم مختص نہ کی گئی آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سے متعلق ریپورٹ ایوان میں پیش صاف بانی کمپنی کیس راجہ کامر الاسلام اور وسیم اجمل اعتصاب عدالت میں پیش جز نجم الحسن کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس پر کارروائی نہ ہو سکی سماعت 28 جنوری تک ملتوی عدالتی کیس میں نامزد چار ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں سکول سربراہان آرزی اساتزہ بھرتی کر سکنگے اساتزہ کے بھرتی کے اختیار سکول سربراہان کو دینے کا فیصلہ آرزی اساتزہ کی تنخواہ سکول فنڈ سے ادا کی جائیں گے سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کی ہائی کوٹ آمد ریجسٹرار سے ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال ملاقات میں ڈی آئی جی آپریشنز بھی موجود پنجاب سے بائیس خطرناک اشتہاری گرفتار ایک ماہ کے دوران مغفرور اشتہاریوں کو گرفتار کیا پولیس نے محکمہ داخلہ پنجاب کو ریپورٹ ارسال کرتی ملزمان قتل چوری کی بڑی وارداتوں اور جرائم میں ملاوث تھے شہر میں لٹیرے دن دنانے لگے ایلپ ایبیٹ روڈ پر انویسٹیگیسن ہیڈکوارٹر اور ایس پی سی آئیے کے دفتر کے سامنے موبائل شاک میں چوری کی بڑی واردات رات گئے چور تاریخ نامی شہری کی دکان کا صفایہ کر گئے دکان کے تالے توڑ کر بارہ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فان لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی چلڑن ہسپتال میں وائی ڈی اے کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس دکٹر کاسیم ایوان صدر وائی ڈی اے پنجاب منتخب سرویسز ہسپتال کے دکٹر حسیف جنرل سیکٹری وائی ڈی اے منتخب دکٹر شریف تارر چیئرمن منتخب خام مال ملک میں تیار ہو تو عدویات میں واضح کمی ہوگی چاند روز قبل مارکیٹ میں عدویات کی شدید قلت رہی ماں اور بچے کے پانچ ہسپتال بنا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں فارما ہیلتھ کیر کی عالمی کانفرنس کا دوسرا روز سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پاک فارما ہیلتھ کیر کا احتاطہ کیا مختلف سٹالز کا بھی دورہ لیور ہال میں عالمی ادارہ محنت آئی ایل او کی سو سالہ سالگیرہ کی تقریب پاکستان ورکرز کنفیڈریشن اور ہائیڈرو یونین کے عددہ داروں کے شرکت سبائی وزیر البیرہ انصر مجید کا کہنا ہے کہ سوشل سیکیورٹی سمیت لیبر کے تمام مسائل حل ہوں گے لیبر کے حکومت کے لیے ہر جگہ پر آوانت اٹھاؤں گا ڈیپٹی سپیکر محمود خان کی قیادت میں خیبر پختونخواہ کے پارلیمانی وفت کی پنجاب اسمبلی آمد وفت نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ڈیپٹی سپیکر کا کہنا ہے پارلیمانی وفوت کے تبادلوں سے تعلقات میں مضبوطی آئے گی دونوں صوبے آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں گے تو ملک ترقی کرے گا پارک اسٹم حکام کی موٹر وے پر بڑی کارروائی چیکنگ کے دوران گاڑی سے ڈیڑھ کرو روپے مالک کی منشیات برامت منشیات میں آٹھ کلو چرس اور ایک کلو افیون ہے حکام ملزم عبدالسطان کی رفتہ